سلمان خان دل جیتنے کے عادی ہو گئے ہیں سلمان خان کی کون سی عادت کر رہی ہے حیران اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایسی ہی ڈیٹیل سلمان خان اگر گصہ کرتے ہیں تو گلے لگانا بھی آتا ہے اگر وہ ایٹیٹوڈ میں رہتے ہیں تو دل جیتنا بھی آتا ہے اگر مزاج کے زدی ہیں تو ان کا لہزہ فوراں بدل جاتا ہے سلمان انڈرسی کے ایک ماتر ایسے ایکٹر ہیں جنہیں ٹرول کرنے والے ہی ان کی تاریف کرتے ہیں اور جسے اپنے لس سے آؤٹ کر دیتے ہیں اسے وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں سنجا لیلا بھنسالی سے سلمان کی دشمنی سب جانتے ہیں مگر اس کے بعد بھی سلمان بھنسالی سے ان کی موبی کے لیے ملنے پہنچ گئی رنویر کپور سے سلمان کی کھٹ پٹ انڈرسی میں سب کو معلوم ہے لیکن رنویر کو آلی افٹ سمیت عید پر اپنے گھر بلایا یہ سلمان کا وہ انداز ہے جو بتاتا ہے کہ سلمان ان کی اسٹارم سے جلن کرنے بالوں نے ان کی غلط امیج بنائی جبکہ سلمان ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سلمان کھان کی جان کو خطرہ ہے لیکن وہ دوسروں کی جان بچانے میں لگے ہیں سلمان نے ایسے کئی بچوں کی زندگیوں کو بچانے کا فیصلہ لیا ہے جو بیماریوں سے پریشان ہیں سلمان کس نیک کام کی بطولہ تو انہیں دعائیں مل رہی ہیں اور دھمکی بازوں کو اس اسٹیپ سے میسیج دیا ہے کہ جتنا ان کے خلاب ساجش رچی جائے گی اتنا ہی زیادہ وہ مجبوطی سے اپنے میشن میں جھٹے رہیں گی سلمان کھان چاہتی کہ جس طرح کا خدم وہ اٹھا رہے ہیں اسے دھمکانے والے بھی اچھی طرح سمجھ جائیں اگر انہوں نے سلمان کی لائف کی اس چیپٹر کو سمجھنے کی کوشش کر لی تو شاید وہ بھی سلمان کھان کے فین بن جائیں گے فینس کے لیے سلمان کسی بھی طرح کے رسک کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں سلمان نہ تو مووی کرنا بند کریں گے اور نہ ہی گلیکسی اپارٹمنٹ سے ایکزٹ ہوں گے ریپورٹس کے بطابق سلمان کھان اب اور زیادہ پروجیکٹ پر کام کرنے والے ہیں ان کا شیڈول پہلے سے زیادہ بیجی رہے گا اور وہ یہ سب فینس کی بجا سے کرتے رہیں گے سلمان کھان اشارہ کر چکے ہیں کہ کوئی بھی ساجش یا بیرودی پلان انہیں فینس سے الگ نہیں کر سکتا اور اسی پلان کے تحت وہ گلیکسی اپارٹمنٹ میں بھی رہیں گے سلمان کھان کی فیملی نے اس بات پر موہر لگا دی ہے صاف کہہ دیا ہے کہ سلمان کھان اس گھٹنا کے بعد اگر گلیکسی چھوٹ دیں گے تو پھر اس کا سولوشن کیا ہے سلمان کھان اپنے جنم دن اور عید کے موقع پر اسی طرح بالکنی میں آ کر کھڑے ہوتے رہیں گے جس کے لیے ان کے لاکھوں دیبانے بے قرار رہتے ہیں بس اس کے لیے طریقہ تھوڑا بدل دیا جائے گا سلمان کھان اپنے روٹین کو لے کر تھوڑا الٹ ہو جائیں گے وہ تھوڑا سنسر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش آئیں گے سلمان کے سٹائل میں ہو سکتا ہے تھوڑا بدلاؤ دیکھیں دوستو سلمان کھان کے ان چینجس کے چلتے انڈسٹی سے لے کر باہری دشمنوں کا کیا انہیں لے کر نظریہ بدل جائے گا اور سلمان کی سپروچ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنے رائے ہمیں ضرور دیں